نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص نماز روزہ اور چند ایک رسومات پر عمل کرنا شروع کر دے بلکہ حقوق العباد والا معاملہ جو ہے یہ بہت کرٹیکل ایشو ہے عموما ہم لوگ ڈویئن تو کرتے ہیں حقوق اللہ کی اور حقوق العباد کی لیکن بیسیکلی اگر دیکھا جائے دونوں ہی حقوق اللہ ہیں کیونکہ حقوق العباد کی تغییب بھی ہمیں اللہ ہی نجلائی جائے لیکن یہ جو تفریق کی جاتی ہے یہ کسی حد تک درست ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن و سنت میں جو محکم دلائل ہیں وہ اس کے اوپر شاہد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق کے معاملے میں تو خود ڈیسین لے گا لیکن جو حقوق العباد کا معاملہ ہے وہ بندوں ہی نے معاف کرنا ہوگا اس لیے ان کا ایشو ذرا کرٹیکل ہو جاتا ہے اس میں مشہور زمانہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو مفلس کون ہے تو صحابہ نے ارز کی کہ ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و مطا نہ ہو دولت نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس یعنی غریب شخص وہ ہے کہ جو قیامت والے دن اس حال میں آیا ہے کہ اس کے نامہ مال میں ٹھیروں نیکیاں تھی لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے دنیا میں کسی کو تھپڑ مارا تو کسی کا خون بہایا تو کسی کو دھمکی دی کسی کو مارا پیٹا اب وہ سب کے سب لوگ قیامت والے دن اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور کہیں گے اے اللہ آج تو چونکہ بدلے کا دن ہے ہمیں بدلا چاہیے اور بدلے کا دن یوم الدین وہ اس حد تک ہے کہ صحیح مسلم میں ہی ایک حدیث آتی ہے کہ دنیا میں اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اس بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے گا اور سینگ والے کے سینگ ختم کر دے گا اور اس سے کہے گا کہ اب تم اس سے بدلا ہوتا یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے وہ جو صحیح مسلم کی حدیث جو میں بیان کرنا تھا مفلس پاری کتاب البر والسلہ چپٹر جو آتا ہے صحیح مسلم میں اس کے اندر موجود ہے تو آپ نے اسلام فرماتے ہیں کہ پھر ایک ایک کر کے لوگ آگے بڑھیں گے تو اللہ طرف میں کہا آج تو کرنسی جو ہے وہ تو نیکیاں ہیں تو تم اس طرح کرو کہ یہ تمہارا بدلہ تو اس طرح سے تو نہیں تم اس سے لے سکتے تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کی نیکیاں تم اس بدلے میں لے جاؤں تو لوگ اس کی نیکیاں لے کے جانا شروع کریں گے حتیٰ کہ اس کی بہاڑوں جتنی نیکیاں ختم ہو جائیں گے اللہ علیہ وسلم ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جن کا حق اس نے دینا ہوگا تو اللہ فرمائے گا کہ اب تو اس کے پاس کوئی دیکھی نہیں بچی اب یوں کرتے ہیں کہ تمہارے گناہ اس کے نامائے مال میں ڈال دیتے ہیں اور پھر اسے اوندھا مو کر کے دوزر میں ڈال دیا جائے گا یعنی حقوق اللہ کے معاملے میں کوئی کمی نہیں تھی اس کے اندر دھیروں نے کیا تھا لیکن حقوق اللہ بعد کے معاملے میں اس نے کمزوری دکھائی اس کی وجہ سے اس کا بیڑا غرق ہو گیا اس لیے آپ دیکھیں کہ سور نساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ یتیموں کا مال نہاق ہڑپ کر رہے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں دوزر کی آگ پھاتے ہیں دنیا میں اس آگ کا پتہ نہیں چلے گا دنیا میں تو چونکہ فیزیکل لاز ایکٹیو ہیں اگر آپ اپنی زبان کے اوپر انگارہ رکھیں تو جل جائے گی حرام کا مال زبان پر رکھیں تو نہیں جائے گی بلکہ لوگ تو کہتے ہیں حرام کھانے کا زیادہ ہی مزا آتا ہے لیکن آخرت کی زندگی کے اندر دنیا میں جس نے حرام اپنے پیٹ میں ڈالا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اسے حکم دے گا وہ آگ بانچے بلکہ بخاری مسلم میں تو آتا ہے کہ وہ خوفناک قسم کے اجدہا اور سام کی شکل اختیار کر لیں گے اسی کا مال و دولت جو حرام طریقے سے اس نے کمایا ہوگا یا حلال طریقے سے کمایا لیکن اس کی زکاة ادا لے گی اب وہ نیکی کا جو فلسفہ ہے وہ آیت البر کے اندر بیان ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البکرہ آیت نمبر 177 لَيْسَلْ بِرْرَأَنْتُ وَلُّوْ وَجُوْحَكُمْ نِبَلَى الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا روح مشرق یا مغرب کی طرف کر لیں بیسیکلی یہودیوں کو ٹانٹ کیا جا رہا ہے نا پیچھے پس منظر میں ہم تحویل قبلہ کا مضمون کمر کر چکے ہیں انہوں نے ایک لکیر پیٹنا شروع کر دی تھی کہ جب تک ابراہیمی قبلہ کی طرف مسلمانیں گئے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یورو شلم تو ابراہیمی قبلہ ہے ہی نہیں ہے لیکن آپس میں جیمہ کو یہ کرتے تھے جب اللہ تعالی قبلہ یورو شلم کی بجائے خانہ کعبہ کر دیا تو پھر انہوں نے اوپل یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہوا ابھی تک تم ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے تھے اب تم نے اپنا قبلہ بدل لیا حالانکہ وہ اندر سے ہی جانتے تھے کہ ابراہیمی قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے قبلہ اول بھی کعبہ ہے قبلہ آخر یعنی فائنل قبلہ بھی کعبہ ہے قبلہ اوسط درمیانی پیرڈ کے لیے جو صحیح بخاری میں آتا ہے سترہ مہینے تک کے لیے وہ بیت المقدس جسے یورو شلم بھی کہتے ہیں ایلیا بھی کہتے ہیں اور بعد میں وہاں پہ حضرت عمر کے دور میں مسجد اکسہ بھی مان گئی ویسے جو اس کو مسجد اکسہ احادیث کے اندر آیا ہے یا قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل میں اس سے مراد دور کی مسجد ہے تو اللہ تعالی ہمارے یہ کوئی نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کا رخ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے پہلے آیات گزر چکی ہے نا کہ تم جس طرف بھی رخ کرو گے اللہ کا چہرہ پاؤ گے اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا ہے اور واقعی دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں یعنی ہم سب کونٹینٹ کے لوگوں کا جو قبلہ ہے وہ مغرب کی جانب ہے لیکن اگر آپ یورپ میں چلے جائیں افریقہ میں چلے جائیں تو ان کا قبلہ مشرق کی جانب ہے کیونکہ سینٹر میں آ جاتا ہے نا خانہ کابہ شریف تو خانہ کابہ شریف سے جو پرلی طرف لوگ آباد ہیں وہ مشرق کی طرف مو کرتے ہیں جو اس طرف لوگ آباد ہیں وہ مغرب کی طرف مو کرتے ہیں تو اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو ولیکن البر بلکہ نیکی یہ ہے اب گرتے جائیں جناب چیزیں من آمن باللہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر والیوم الآخر اور قیامت کے دن اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں جب تک آخرت کو نہیں مانیں گے کہ اللہ نے پوچھنا بھی ہے ویسے تو مزہی مزہی ہے اگر اللہ نے پوچھنا نہ ہو تو اللہ کو ماننے ہے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آج آپ دنیا میں کسی کو آفر دینا کہ اللہ کو مان لو تو جنت ملے گی نہ مانو تو کچھ نہیں ہوگا لوگ کہیں کہ ٹھیک ہے جیسے ہی جنت بنا لیتے ہیں اصل چیز ہے آخرت کی جواب دے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن کی جواب دے ہی کے اوپر والملائکہ دیں اور فرشتوں پر والکتاب اور کتابوں پر والنبیین اور تمام انبیاء پر یہ تو ہوگی بنیادی ایمانیات اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان فرشتوں پر ایمان کتابوں پر ایمان اور ایمان بررسالت بیسے تو یہ مین تین کٹیگری میں فال کرتی ہے چیزیں جو ہم کہتے ہیں عقائد سلاسہ ہیں مسلمانوں کی عقید توحید عقید رسالت اور عقید آخرت عقید توحید کے اندر ہی فرشتوں پر ایمان بھی آتا ہے ظاہرہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نمائندے مقرر کیے ہوئے سب کٹیگری میں فال کر جاتی ہیں عقید رسالت کے اندر ہی کتابوں پر ایمان آتا ہے کیونکہ کتابیں انبیاء پر ہی ناظر ہوتی ہیں یعنی اگر آپ بڑی بڑی تین کٹیگریز بنائے نا تو تمام اسلامی عقائد انہی تین کٹیگریز کے اندر فال کرتے ہیں یا وہ عقید توحید سے لیٹڈ ہوں گے یا عقید رسالت سے یا عقید آخرت سے اب اگر ہم عذابِ قبر کی بات کریں تو یہ عقید آخرت کے در کیونکہ یہ دنیا کی زندگی کے بات کی چیز اور جتنی شریعت ہے وہ عقید رسالت کے اندر فال کرتی ہے کہ نبیل اسلام نے جو پیٹرن آف لائف دیا ہے اس کے مطابق آپ نے زندگی بزار نہیں ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ اور مال خرج کرنا اس کی محبت میں اپنے قریبی رشتداروں پر یتیموں پر مساکین پر اور مسافروں پر وَالسَّائِلِينَ وَفِالْرِقَامِ اور جو غلام ازاد کرنے کے لئے اور مانگنے والوں کے لئے جو لوگ آلیں خود مانگنے کے لئے ان پر خرج کرنا اور گردنے چھڑانے کے لئے غلام ازاد کرنے کے لئے اب یہ جو عَلَى حُبِّ ہی ہے نا اس میں ہا کی ضمیر اللہ کی طرف بھی جا سکتی ہے کہ اللہ کی محبت میں کوئی شخص مال خرج کرے اپنے رشتداروں پر یتیموں پر مسکینوں پر مسافروں پر اور سوال کرنے والے غلام چھڑانے کے لئے اور ہا کی ضمیر جو ہے وہ مال پر بھی جا سکتی ہے کہ مال کی محبت کے باوجود اس کی محبت میں مال کی محبت میں ہوتے ہوئے بھی مال خرج کرنے کے لئے تیار ہو جائیں یعنی دل میں تو ہر ایک بند ہے کہ مال کی محبت ہے اس محبت کی پروانہ کریں جو مال کے ساتھ اس کا شغف ہے مال سے محبت رکھنے کے باوجود مال اللہ کی رامے دے دے تو کیا وہ ثابت کرے گا کہ مجھے اللہ کی محبت جو ہے وہ مال کی محبت سے بڑھ کریں اب ترطیب اللہ تعالی نے لگائی ہے ایسی جو پنچ کرنے سب سے پہلے رشتہ داروں کا نمی کیونکہ رشتہ داروں کو دینا یہ سب سے مشکل کام ہے رشتہ داروں کو پھلتا پھولتا دیکھنا یہ شیطان نہیں برداشت کرنے دیتا ہے جتنا جیلیسی فیکٹر ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے یہ جتنے تعویز دھاگے بھی آپ سنتے ہیں لوگ کرواتے ہیں وہ رشتہ دار کرواتے ہیں باہر کے لوگوں کو کیا ضرور ہوتا ہے کسی سے جیلیسی کرنے کی یا حسد کرنے کی رشتہ دار اس لیے انسان رشتہ داروں کو اگنور بھی کر رہا ہوتا ہے تو اللہ نے پہلی ضربی لگائی ہے کہ سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہے اچھا رشتہ داروں میں یہ کوئی نہ سمجھے کہ میرے کزنز جو ہے یا میرے مامو خالو نہیں سب سے پہلے رشتہ دار آپ کے بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی ہیں اس کے بعد باقی رشتہ داروں لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ زکاة دے نہیں ہے بہن میری بیویہ دے دیں بھئی اس سے زیادہ کوئی حق دار ہی نہیں ہے اس کا تو کوئی کمانے والا نہیں ہے بھائی کو دے دیں بلکل دے سکتے ہیں سب سے زیادہ حق دار وہ لوگ ہیں اس کے بعد یتیم ظاہر ہے یتیموں کا کوئی سرپرست نہیں ہے مشکل ہے ان کے لئے زندگی گزارنا مساکین جو بلکل غربت جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ سطح غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں اور مسافر اب یہ مسافر بہنا معاملہ آج کر ذرا سمجھنا مشکل ہے آپ ذرا آج سے سو سال پہلے چلے جائیں تو پھر آپ کوئی بات سمجھائیں گی کہ جو لوگ سفر پر نکلتے تھے دوسرے ملکوں کے سفر پر اس وقت تو ملکوں کی باؤنڈریز بھی احساس نہیں پھلی تھی آپ کو پتا ہے یہ ملکوں کی باؤنڈریز جو ہے نا یہ بیسمی صدی کی بدت حسن ہے اس سے پہلے ملک نہیں ہوتے تھے جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی ہے اور جنگ عظیم ہوئی ہیں اس کے بعد یہ ملکوں کی ڈبیئن اور یہ ویزے شروع ہیں ورنہ لوگ پہلے خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے تھے آج بھی اگر یہ ملکوں کی باؤنڈریز ختم کر دی جائنا تو دنیا سے غربت ختم ہو جائیں اب کتنے ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں جن کے پاس یہ ٹیلنٹ نسل در نسل موجود ہے کہ وہ زمین میں زراد کا کام کر سکتے ہیں لیکن غریبوں کے پاس زمینیں نہیں ہیں ایسے کئی لوگ ہیں اب ایسے لوگ کہ ایڈیا میں آباد ہیں اگر وہ پاکستان میں آ جائیں ان کو نیشنلٹی یہاں کی مل جائیں کم از کم مسلمانوں کو بیسے تو انہوں کو بھی دینے میں کوئی عرض نہیں ہے تعلیف قلب کے لیے تو یہاں پہ آکے اوبادی کر سکتے ہیں ہماری ایکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر کئی علاقے ایسے موجود ہیں جہاں پہ زراد کی جا سکتی ہیں صرف وہاں تک ایک نہر پوچانے کی دیر ہے تو آپ دیکھیں یہ جب تک نیری نظام نہیں تھا پاکستان ایڈیا میں بنا ہوا تو یہ اتنی ہریالی نہیں تھی یہاں پہ اب تو آپ دیکھیں جناب گاہ پلٹ گئی ہے جب سے یہ سسٹم بنائے ان سو سالوں کے اندر آن بھی آپ دیکھیں دنیا رو پیٹ رہی ہے سب سے محفوظ ترین علاقے صحت کے پوائنٹ اپ یو سے رزک کے پوائنٹ اپ یو سے موسم کے پوائنٹ اپ یو سے یہی ہیں ایڈیا پاکستان بنگلہ دیش یہ پورا ایک ریجن تو پہلے جو لوگ سفر اکتیار کرتے تھے تو سفر میں اگر آ کے کافلے کو کسی نے لوٹ لیا تو وہ اگر نکلے میں چھ مہینے کے سفر کے اوپر ظاہر ہے کم از کم تو اتنے ہوتے تھے سفر یہاں سے جو حاج کرنا جاتے تھے چار مہینے جانے کے لگتے تھے چار مہینے آنے کے ایک حاج کے موقع پر نکلتے تھے نا تو اگلے حاج کے موقع پر وہ حاج کر کے واپس آتے تھے اس لیے تو وہ رشتداروں سے گرے لگ کے تو رو کے جاتے تھے پتہ نہیں واپس آنا ہے کی نہیں آنا اور وہ واپس آنا ہے پیچھے کو مر جائے تو وہ ویسے پہلے ہر بڑا مشکل تھا چار مہینے کا سفر کدھر اور آج چار گھنٹے کی فلائٹ ہے اسلام بار سے جدے اور کوئی تکلیف نہیں ہے ذرا سی آنگ لگتی ہے تو جناب جدہ آ جاتا ہے اور چار مہینے آپ نے سواری پر سفر کرنا ہے یا اگر کوئی سپوز بہر اجاز میں بھی جاتا تھا دو ہفتے تو لگی جاتے تھے اور اس میں کئی لوگ کو سی سکھنے سے ہو جاتی تھی کیونکہ سمندر کی ایک خاص سمیل ہے مچھلیوں کی بڑا سے وہ لوگ کے دماغ کو چڑھ جاتی ہے کئی لوگ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے وہ پورے راستے دو ہفتے ترک اُلٹییں کرتے جاتے تھے ویسے بھی اگر دو ہفتے آپ کو یہ جگہ پہ قید کر دیا جائے اب یہ کرونا کی ویسے لوگ قید ہیں تو آپ دیکھیں کتی مشکل زندگی ان کے لیے ہوئی تو لوگ اس طرح وہ مشکل کی تکلیف کی زندگی بزارتے تھے آج کے دور کو نہ دیکھیں جب انٹرنیٹ ہے تو آپ آجناب تو اڑے پیچھو ٹوٹی کر دیا نیٹ ٹالی ایک دن نہیں توڑا لگنا آپ میجن کریں نیٹ بند ہو جائے وہ کس دن پرائیم نیسٹر کو مشکلہ دیا تھا آپ نے لوگوں کو گھر میں رکھنا ہے تو موفٹ انٹرنیٹ کا کنیکشن دے دیں ان کو نہیں نکلیں گے پاہ تو اس زمانے کی بات ہو رہی یا اسے سو سال پہلے اپرانی بات بھی تو قرآن کے نزول کو آمد مست چودہ سو سال گزر چکے ہیں جب آپ چودہ سو سال میں دیکھیں تو صرف یہ سو سال ڈیفرنٹ ہے پہلے تیرہ سو سال تو وہ ہی ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں مسافر اب جس مسافر کی جیب کٹ گئی ہے تو وہ تو آ گیا اب زکاة لینے کے قابل ہو گئے ہیں اس کی پولے تو کوئی شاہ نہیں ہے تو اس لیے ترغیر دلائیں گے کہ مسافروں کو دینا ہے مسافر واقعی ضرورت مند ہو سکتا ہے اب وہ ایزی لوٹ تو نہیں کروا سکتا گھر سے اگر جیب کسی کی کٹ گئی ہے تو آج کے سمانے کی بات ایون آج میں جن لوگوں کو ٹکنالوجی کی خبر نہیں ہے یا جن لوگوں کو پچھے کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوتا دوسرے شہروں میں آتے ہیں فریداری کے لیے جیب کٹ گئی ہے پچھالوں کے پاس واپسی جانے کا کرایا بھی نہیں ہوتا جنون ایچو بھی آ جاتا ہے بعض اوقات تو خیر لوگ ایسے جو روزانے کرایا مانگ رہے ہوتے ہیں وہ تو ایک پروفیشنل ہے اس کا بڑا سان طریقہ میں اکثر بتاتا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کا بندہ آپ کو مل جاتا ہے جو کہتا ہے میں فلان جگہ جانا ہے تو اسے پیسے دینے کی بجائے اسے ٹرین میں یا بس میں بٹھائیں اور ٹرین والے جہاں سے ٹکٹ لینے والے اس کو بھی بتا دی ٹکٹ واپس کرے تو پھاڑ دینا ہے اور پیسے دونے رنگ لینے اور کنڈکٹر کو بتا دیں کہ اگر یہ ٹکٹ واپس کر کے اترے تو پیسے تیرے اس کو نہیں دے لیں تاکہ جنون پتا چل دیں بعض اوقات وہ لے کے چٹ جاتے ہیں پھر کنڈکٹر کے ساتھ تھوڑی کر کے آنکے جا کے اتر جاتے ہیں پیسے اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے تو بجائے یہ کہ ان کے ہاتھ میں پیسے دیں کہ ان کو اس طریقے سے کاموڈیٹ کیا اور سائلین جو ہے واقعی جو مانگنے والے ہیں اب وہ مانگنے والا پروفیشنل نہ ہو وہ ظاہر ہے آج کی ریٹ میں ذرا مشکل ہوتا ہے جاج کرنا ایک عام مندے کے لیے جو لوگ تھوڑے سے اس ایشو کے ساتھ وابستہ ہیں یا جو آپ سمجھ لیں مارگیٹ کے اتر بیٹھے ہیں وہ تو روزانہ شکلیں دیکھ دیکھ کے ان کو پتا چل گیا ہوتا ہے کہ یہ تو روزانہ مانگنے آتے ہیں تو ایسے لوگ کو تو اسلام کہتا ہے آپ نے ڈسکریج کرنا ہے پروفیشنل بیگرز کو ڈسکریج کرنا ہے ڈسکریج کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو سلواتیں سنانی ہیں بلکہ وہ آگے جائے گا بر اس رئیل میں آ جائے گا کہ تم نے جھڑکنا نہیں ہے اگر کسی کو نہیں دینا تو اس کو جھڑکوں مت بلکہ احسن طریقے سے بات کو اٹھا دیں کوئی شخص کہتا ہے روٹی کھانی ہے تو روٹی کھلا دیں مجھے روٹی کے پیسے دیں تاکہ کم از کم یہ کنفرم ہو جائے کہ اس نے روٹی کھانے کے لئے مانگنے وفر رقاب اور غلام ازاد کرنے کی غلام ازاد کرنے میں تو اس وقت غلامی کا ایک دور تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو انکریج کیا کہ غلام کو ازاد کرنے کا اتنا سواب ہے حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ ہماری کئی ایک عبادات کے کفارے کے طور پر غلام ازاد کرنے کی بات ہوئی ہے روزہ توڑ لیے تو غلام ازاد کرو قتل خطا ہو گیا کسی سے جان بوجھ کے نہیں ایکسیڈنٹل وہ بھی غلام ازاد کرے گا دیئے تو لادہ دے گا غلام بھی الگ سے ازاد کرے گا اسی طریقے سے قسم توڑ دی ہے اس کا کفارہ بھی ہے ایک غلام ازاد کرے گا اس چیز نے آہستہ آہستہ غلامی والا سسٹم دنیا سے ایلیمنیٹ کر دی آج کے دور میں آپ اس کی موڈرن فارم لے سکتے ہیں مقروض کی گردن چھڑانا وہ بھی آل موسٹ غلام ہو چکا ہوتا ہے اگر کوئی واقعی جانون کیس آپ کے سامنے ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو آپ بجائیے کہ ہزار بندوں میں اپنی زکاہ تقسیم کرتے ہیں کسی ایک بندے کو ایک بار اس کی گردن ازاد کروا دیں اس طرح کے قرض ہے تاکہ وہ سٹیبل ہو سکے بشرت ہے کہ وہ سٹیبل ہو یہ نہ ہو کہ وہ گردن چھڑا کے اور جا کے آگے قرض آ لے لیں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کئی لوگ ہیں یعنی ان کو آپ تھوڑا سا کاروبار سیٹ کر کے دیں تو وہ چیزیں بیچ کے کسی اور کے پاس جا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ پروفیشنل بیکرز ہوتے ہیں ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اچھا اب اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کے بعد آمال کا دو ہی چیزیں نا ایمان اور عمل ایمانیات ہیں اور عمل صالح ایمانیات تو آگی عبید ہے توحید رسالت اور آخرت اس کے بعد آمال کا جب سسرہ شروع ہے تو آپ دیکھ لیں حقوق العباد پہلے جی کرنے کہ اللہ کی رام میں اپنا مال خرچ کرنے جیب ڈھیلی کرنی ہے اور کس طریقے سے اپنے رشتداروں پہ خرچ کر اپنے قریبی مساکین جو لوگ ہیں ان پہ خرچ کر کے اور جو مسافر ہیں گردنے چھڑانے کے لیے اور جو لوگ غریب ہیں مانگنے والے ان کو دے گا اس میں ایک حدیث بھی ہے بخاری مسلم دونوں میں نبیل اسلام نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت کر دے عمر دراز کر دے اور رزق میں پشادگی کر دے تو وہ اپنے رشتداروں کے ساتھ اس نے سلوک کریں سلہ رحمی کا یہ بڑا زبردست ایک ذریع ہے لیکن یہ کام کرنا مشکل ہے اصل بات یہ ہے یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن رشتداروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہزارہ مشکل کام ہے اب حقوق العباد کے بعد حقوق اللہ کا ذکر آرہا ہے وَأَقَامَ السَّلَاہِ دیکھیں نماز سے بڑی کونسی عبادت ہو سکتی ہے لیکن اللہ نے اسے بعد میں ذکر کی ہے اور قائم کرنا نماز کو وَآتَ الزَّقَاہِ اور زکاة دینا یا تذکیہ نفس کرنا دونوں معنار درست ہیں وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاخَدُوا اور پورا کرنا اپنے بادوں کو جبکہ وہ کسی سے بادا کریں ایمان والوں کی یہ بات بتائی جا رہی ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّا اور سبر کرنے والے لوگ مصیبت کے حالات میں اور سختی کے حال میں وَحِينَ الْبَأْسَ اور لڑائی کے دوران یعنی جہاد کے دوران ظاہرہ کے مصیبت میں تنگی میں تنگی کونسی آسکتی ہے مال کی تنگی بھی قادصالی بھی آسکتی ہے اور جہاد میں تو ظاہرہ کئی ایک تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے اس میں وہ سبر اختیار کرنے والے لوگ ہوتی ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ الصَّدَقُونَ تو ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے یعنی دعوی ایمان کے اندر سچے ہیں وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی طور پر پریزگاہ ہیں یعنی تقویے کا میار اللہ کے نزدیک جو ہے اب یہاں پہ کئی آپ دیکھ لیں کہ کوئی لمبی داڑی ہونا پگڑی ہونا شلوار ٹکھنوں سے اوپر ہونا شکل و صورت جو ہے وہ کوئی مذبی گٹا بنا لینا کوئی اس چیز کا کہیں پہ ذکر نہیں ہے چند ایک بنیادی چیزوں کا ذکر ہے ایمانیات کے بعد حقوق اللہ بعد اور اس کے بعد حقوق اللہ